دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری اور آگے دیکھو نا میرا بھائی رب کائنات الرحمن الرحیم وہ بھی تو کتنا عجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ان اللہ اللہ تعالی نے ساری نیکیاں اور بدیاں لکھتی ہیں پھر اس کی توضیح فرمائی پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالی اپنے پاس اس کی ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے یعنی کیا بھی نہیں صرف ارادہ کیا تھا تو ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور جو کر لے تو اللہ تعالی اپنے پاس ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر اس نے ارادہ کیا اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کیا تو اللہ اس کے بدلے میں اس نیکی کے بدلے میں اس کے لیے دس سے لے کر سات سو گناہ تک لکھ لیتا ہے اور بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب بھی اللہ تعالی لکھ دیتا ہے یعنی بعض نیکیاں تو ایسی ہیں نا کہ ایک کرو تو ٹین ٹائمز بعض ایسی ہیں کہ ایک کرو تو ٹین ٹائمز سے بھی زیادہ نہیں سات سو گناہ تک سیون ہنڈرڈ ٹائمز تک اور بعض ایسی ہیں کہ سیون ہنڈرڈ ٹائمز سے بھی زیادہ مثلا جو آپ روزہ رکھتے ہو تو اس کا اللہ تعالی قیامت کے دن روزہ دار کو عجر دے گا یہاں ہمیں نمبر ہی نہیں بتایا کہ کتنے ٹائمز دوں گا وہاں بتائے گا اس روزہ دار کو کہ کتنا دوں گا اچھا اسی طرح اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے کہ یار یہ گناہ کرنا ہے لیکن وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے کہ نہیں یار میرا رب نراز ہوگا میں یہ گناہ نہیں کرتا تو عمل نہ کیا تو اللہ اس کے لئے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے کہ ارادہ تو کیا تھا لیکن باز آ گیا عمل نہیں کیا اس نے لیکن اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس ارادے کے مطابق عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی برائی لکھتا ہے اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کی ہے کتاب الرقاق میں حدیث 6491 اور صحیح مسلم شریف میں بھی آتی ہے کتاب الایمان میں حدیث 336 تو متفقن علیہ روایت ہے یہ تو اس سے اندازہ کریں آپ کہ رب کائنات کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر تو اس لیے ہمیں نیکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے سبقت حاصل کرنی چاہیے کوئی نیکی کا موقع ہاتھ آئے اس کو ضائع نہ کریں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ نیکیاں کرنے سے اکتاہٹ کا جو ہے وہ ثبوت دیتے ہیں مثال کے طور پر گھر والوں نے کوئی کام کہہ دیا نا کیا میں ہی رہ گیا ہوں یہ سارے کام کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جتنے زیادہ کام میں کروں گا میری لیے اتنی زیادہ نیکی آؤں گی اکثر یہ نوجوان بچے بڑے بگڑ جاتے ہیں یوں میں ہی دہی لے کے آؤں میں نہیں دودھ لانا ہے میں ہی رہ گیا ہوں جی صبح صبح اٹھا دیتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تیرا یہ سارا عمل نیکی ہے دوسرے محروم ہیں تجھے مل رہی ہے اس طرح گھر میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر ذرا وہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میں ہی کیوں یہ جو میں ہی کیوں ہیں اس پر تو بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں گھر والوں کے کام آؤں اور ایک ایک قدم پر نیکی ہے ہر اچھے کام پر نیکی ہے خدمت کر رہا ہوں نہ میں دیکھو ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس طرح کا اچھا کام تو وہ نیکی کے طور پر اگر آپ اپنا تھاٹ پروسس کر لیں تو آپ کو کام کرنے میں مزا آئے گا بجائے اس کے کی اکتاٹ ہو تو اسی لئے اسی طرح خواتین سے میں کہتا ہوں آپ گھر کے کام کرتی ہیں اس کو آپ محبت اور پیار سے کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے نیکیاں ہیں آپ گھر صاف کر رہی ہیں نیتیں ٹھیک رکھیں اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں شوشہ والی نیت نہ رکھیں شوبازی والی نیت نہ رکھیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لئے کھانا پکا رہی ہوں ان کی عبادت میں دوسرے بیگر اچھے کاموں میں ان کو معاونت ہوگی مدد ہوگی ایرجیٹک ہوں گے اللہ نے جو ہمیں قوت و طاقت دی ہے اس سے ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں کہ اپنا انسان اگر سوچنے کا ڈھنگ چینج کر لے پوزیٹیو ہو جائے تو بہت ساری چیزیں جو ویسی سٹریس آدھی تو وہیں ختم ہو جاتی ہے ہم سٹریس فول ان چکروں میں بھی رہتے ہیں نا کبھی ہم بڑے کڑے میں رہتے ہیں اندر سے کڑتے کڑتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں فرسٹریٹڈ رہتے ہیں سٹریس ہو جاتی ہے پھر اس چکر میں فالت ہو کی خالی بیٹھی کھانا بنا رہی ہے لیکن پتہ نہیں تانہ بانہ کیا بن رہی ہے دماغ میں ہوتا ہے نا خواتین کے ہاں اب خواتین اکثر اس بات کو سمجھتی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اور مرد حضرات کی آپزرویشن ہوگی شاید کہ دیکھیں وہ کام کر رہی ہوگی لیکن منٹلی کئی اور چلی جاتی ہے کسی ایسے فیز میں چلے جاتی ہے اس سے وہ اندر ہی اندر کروڑا ہی ہوتی ہے تو اسی لئے اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں ذہن صاف رکھیں کلیر رکھیں اور بہت فارق وقت ہے نا اس کو ذکر میں لگا دیں اللہ کے ذکر میں مصروف رہو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھو اللہ کے ذکر میں کہ جس کی کوئی حد نہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں چینج آئے گا لوگ پوچھتے ہیں جی اسلامی علاج بتا دیں سٹریس کا میں کہتا ہوں اللہ کا ذکر کرو وہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر تو ہم کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں پھر اس کا حق ادا کرو کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا تم نے سبحان اللہ پڑھا ہے کہتا ہاں بہت پڑھتا ہوں میں کہا مطلب کیا ہے اس کو کبھی مطلب معنی اور مفہوم سے پڑھا ہے کبھی واقعی اپنے رب کی بزرگی بیان کی ہے تم نے اس کی پاکی بیان کی ہے تم کہتے تو ہو کہ میں الحمدللہ پڑھتا تو ہوں پر الحمدللہ میں کیفیت کیا ہوتی ہے تمہارے دل کی کیا تم واقعی اپنے رب کے شکر گزارو جب تم اللہ اکبر پڑھتے تو ہو لیکن کیا اپنے رب کو واقعی مانتے ہو اکبر تم لا الہ الا اللہ کا ذکر تو کرتے ہو پر اس کی گواہی بھی دیتے ہو تم استغفار پڑھتے تو ہو پر استغفار کی گواہی بھی دیتا ہے تمہارا دل کے واقعی باری طالعہ میں اپنے گناہوں پر شربندہ ہو نہ دے مو ذکر کا حق ادا کرو پھر لذت کو پالو گے اور جب لذت کو پالو گے تو پھر یہ تمام تمہاری سٹریسز اور یہ تمام معاملات یہ خود ہی چلے جائیں گے یہ اکثر ہم فالتو کی اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ایک ورڈ ہوتا ہے فیر آف ان نون کسی ایسی چیز کے بارے میں فکر مند ہونا ڈرنا جس کے بارے میں ہمیں خود خبر ہی نہیں کہ یہ شئے ہے بھی کہ نہیں یہ ہم ہو سکتا ہے کی زندگی میں بہت رہتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو اگر فلا چیز ہو گئی اگر یہ کام بگڑ گیا اگر یہ ایسے نہ ہوا بھئی دیکھیں ہمارا کام ہے محنت کرنا اور رب سے مانگتے رہنا اس کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں تو جب چیز اختیار میں ہی نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بعضے لوگ سوال کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا تو اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارا کام ہے محنت کرنا اور اللہ سے بانگتے رہنا اس کا کام ہے ہمیں دینا اگر تو اس نے بہتر سمجھا کہ یہ ہمارے لئے بہتر ہے تو دے دے گا اور اگر اس نے سمجھا کہ ہمارے لئے بہتر نہیں ہے تو نہیں دے گا اور یہ نہیں کہ وہ دے گا نہیں وہ دیتا تو ہے پر کبھی یہیں دے دیتا ہے کبھی اس سے اچھی چیز دے دیتا ہے کبھی آخرت میں دے دیتا ہے وہ دیتا کیسے ہے وہ اس کا ہے معاملہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے وہ تو جو ہمارا معاملہ ہے ہم اس پر کانسنٹریٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ سودا اچھا ہے سودا اچھا ہے یہ بات یاد رکھو تو ان نیکیوں پر فوکس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayha Saad Qadri